بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم دوستو جنید حسن مجتبہ آپ کے ساتھ ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور جذبہ ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی آپ سب کے نام کے تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے قریب تر کر دے اور تمام تر برائیوں کو آپ سے ہم سب سے دور تر کر دے اسے بھی دور تر کر دے آمین حجتے مسکراتے ہوئے ایک اور دن کا آگاز اور اس خوبصورت سے نئے دن کے ساتھ نئے ہفتے کا بھی آگاز جیہاں بالکل چارز الحجت الحرام چودہ سو تین تالیس حجری چار جولائی دوہزار بائیس ایسویں ایکیس ہارڈ دوہزار اوناسی بکرمی اور ہارڈ کہتے کہتے ہائی نکل جاتی ہے بندے کی خیر جی آج کی کیا اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے مسکراتے رہی ہے بس ابھی یہی کافی ہے کیونکہ جو اچھی بات کہنا چاہتا ہوں نا وہ عید پہ کہنی ہے آج نہیں کہنی ویسے بہت اچھے اچھے پروجیکٹ آپ کے لئے لائن اپ کی ہیں دوہوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ بہت جلدہ آپ جو ہیں وہ یہی پہ سن پائیں گے بات کرنی ہے آپ کی ستاروں کہ آج کے دن آپ کو کیسا رہے گا ہم کیسا رہے گا ویسے چلیں دیکھتے ہیں ترتیب یہ ہے سب سے پہلے پہشان بتائی جائے گے آپ کے ستارے کی تفسیر سے ذکر ہوگا آج کے دن کیسا رہے گا لیکن امبر لگی کلل سیئر کیا جائیں گے مختلف شباہ عزیز صحت دولت عزت محبت کاروبار ملاجمت ازدواجی تعلق اور شہرت ان سب میں بھی جو ہے وہ ہم ڈسکریشن کریں گے کتنے فیصد لگ کی رہیں گے ستارے آپ کے ساتھ ان معاملات میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور لاز پنو دلیس مختصر پورا سر ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ بتانے کی کارشش کی جاتی ہے کہ بسیکلی آج ہماری یہ چند گزارشات اگر آپ مان لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ مسکرائیں گے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ صدا مسکراتے رہیں اور جس جس سے آپ ملیں وہ صدا خوش رہے ہائے کیا یاد آجاتا ہے یار اینیوے یہ اس کا ایک علیہ در سے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں برجے میزان والو آپ کی بات کرنی ہے ساتھ میں ستارے سے کیونکہ چھ ستارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور وقت ملا تو آپ کو کوئی شیئر بھی سنائیں گے انشاءاللہ کل پڑھا ہے بڑا مزا آیا ہے تو کافی عرصے بعد اینیویز روزانہ مہانہ صلی اللہ اور ہفتہ بار کی تمام تا لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے ساتھ میں ستارے سے بھی ملا کرتے ہیں برجے میزان والو آپ کو دیڈی کیٹ کرتے ہیں آپ کا ہورسکوپ سیارہ زور ہوتا ہے 23 ستمبر سے تیان پتہ نہیں کیتے میں خود بھی نہیں پتتا بلیو می 22 اکتوبر کے درانا پلوں گے تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کے حوالے سے سیجیے سونا پڑے گا زندگی کے حوالے سے اچھی چیز ہے کہ آپ بڑے موٹیویٹڈ ہیں ان تینوں اچھی بات ہے خوشی مسررت امبسات یہ سب انشاءاللہ آپ کا حصہ ہوں گے اور یہی ہماری دعا بھی ہے جہاں تک انویسمنٹ کے حوالے سے اگر آپ سوچ رہی ہیں تو ضرور سوچئے لیکن پروجیکٹس کی موزنیت جہاں جہاں آپ اندازہ لگاتے ہیں تو وہیں جو پروجیکٹ اونر ہے اس کی بھی جانچ پر تال جو ہے وہ جان پرک ضرور کر لی جائے گا آج کل تو ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ دل کرتا ہے اخلاقن قومے میں چلا جائے بلیو می استغفراللہ اینیوے تو بات میں ہی کوئی جو ہے وہ فائنل کی جائے گا ڈیل گھر کے محول میں کچھ پر سندیدیاں تبدیلیاں کرتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن اگر سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ مکان تب ہی سجتے ہیں جب وہ گھر کے صورت اختیار کرتے ہیں ہے نا اور گھر کسی ایک سے نہیں سجا کرتے اور اگر کوئی گھر کسی ایک کے کہکہوں سے گونچے تو اسے پاگل کہا جاتا ہے اور اس گھر کو پاگل خانہ یہ باتیں کون بتا گیا مجھے خود نہیں پتا چند لوگوں کی شادی کی گھنٹیاں بجری ہیں ماشاءاللہ گھنٹیاں نہیں بلکہ گھنٹے بجنے چاہیے اینیویز اچھی بات ہے بیس اف لکھ جی جو ہم منتظر ہیں محبت کے حوالے سے اچھی چیز اور اچھا سلسلہ رہے گا اگر شارٹ کورسز آپ اپنے لئے کرنا چاہتے ہیں اپنے سکل کو بہتر کرنے کے لئے بہت اچھی بات ہے ہم بھی جلدہ آپ کے لئے لے کے آئیں گے انشاءاللہ اس سے آپ اپنی ٹکنالوجی کو اپنے ہونٹ کو مزید بہتر کر سکیں گے ازدواجی لحاظ سے بات کرتے ہیں تو گھل مل جاتے ہیں ایک دوسرے میں نظر آتے ہیں اچھی بات ہے لگی نمبر تھری رہے گا یلو لکی کلر رہے گا سو فیصد صحت ساٹھ فیصد دولہ ساٹھ فیصد خاندانی محملہ سو فیصد محبت سو فیصد کربری محملات اور سو فیصد ہی ازدواجی تعلقات بھی ساتھ اتنے نظر آتے ہیں اور صحت پر توجہ دینے کی اشید ضرورت ہے گھر والوں کا صدقہ دے دی جائے گا تو خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بندش وغیرہ فیل کر رہے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی انشاءاللہ سکورپیو والوں مجھ کر آتے رہا کرو شہرہ مریخ ہوتا ہے آپ کا 23 اکتوبر سے 22 نمہ مر کے دوران تاریخ ہے پیدائش ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ آج کل کھیل کود میں آپ کا بڑا دل لگا ہو اگر نہیں لگا تو لگا لیجئے اور بائی دوئے آپ کی فیورٹ گیم کونسی ہے آہ یہ جاننا چاہیے خیر فٹنس کو بہتر برقرار رکھنے کے لیے ضرور کیوچھ کی جائے گا مالی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں لیکن ان کے وجہ سے ذہنی تناؤ جو ہے نا وہ بلا وجہ خود پہ حاوی ہونے دی جائے گا باقی سب انشاءاللہ اچھا رہے گا آپ کی شخصیت بہت اچھی ہے دوست بناتے نظر آتے ہیں آہ تو ذنوے یار پر نانے آلیاں چوتے نہیں ہے اگر ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں ویسے ہم نے تو سنا تھا کہ یار اکو ہوئے تو چنگا ہوئے محبت کے حوالے سے اگر کہیں اختلافات ہوتے ہیں تو اختلافات نہیں ہونے چاہیے اختلافے رائے ہاں اختلافات ہو جاتے ہیں تو دل سے معاف کر دیجئے گا آپ کی زندگی اور آپ انشاءاللہ محتبر ہو جائیں گے پیشہ وراناگر چیزیں دیکھتے ہیں تو ذمہ داریاں بڑھتی نظر آتی ہیں ماشاءاللہ سے ازدواجی لحاظ سے بہت کبسورت سرپرائزنگ لکی نمبر فائیو چالیس فیصد دولار سو فیصد خاندانی معاملات سو فیصد محبت چالیس فیصد کاروباری معاملات اور سو فیصد ازدواجی تعلقات زیادہ تنظر آتے ہیں مختصر پر اثر کہوں گا کہ فیلحال اس تخارے کی مدد سے کام لیجئے اگر کہیں پہ سمجھ نہیں آرہی اس کے بغیر نقصان ہو سکتے ہیں خود سے کوئی تکہ مکہ مت مار لیجئے گا کیریئر کی جو ڈیویلپمنٹ میں ماشاءاللہ سے آج کل کیا اسے کہتے ہیں جوتے ہوئے ہیں ہماری طرح اینیویز بیسٹ آف لانک بات کر لیتے ہیں انگلیس سیتارہ کی برجے کورس پالے اس سیارہ مشتری ہوتا ہے تئیس نومبر سے بیس دسمبر کے طرح ناپلوں کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے ماشاءاللہ سے بڑی زبدست زندگی ہوگی آج آپ کی صحت اچھی رہے گی پریشانیوں کو بھگا دیجئے یار اور فریش رہیے فریش لگیے کم از کم یہ بڑی غلط بات ہے انسان جیسا ہو ویسا اگر لگے نانا تو خود پر ظلم کرتا ہے میرا یہ خیال ہے اس لیے اچھا لگنے کی بجائے ہمیں اچھا بننا چاہیے میرے خیال سے تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اینی ویز ازدواجی لحاظ سے بات کرتے ہیں تو شاید زوجین جو ہے ان کی درمیان بانڈنگ بہت اچھی نہ ہو لیکن شاید وہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو وقت بتانے کی ضرورت ہے ازدواجی لحاظ سے بتا چکا ہوں اور کس حوالے سے ماشاءاللہ علم کے حوالے سے بھی سلسلہ چلے گا سٹوڈنٹس کے اگر بات کر لیتے ہیں یہ بار بار ازدواجی لحاظ آتا ہے کیریئر ویز اگر بات کر لیتے ہیں تو اپنے باس کو آپ کو کوئی بھی جو اگر سمجھت کرنا ہے ڈاکیومنٹ تو اس سے پہلے یہ جانچ کر لی جائے گا دو دین دفعہ دو تین دفعہ ڈبل چیک کیا ہوتا ہے ڈبل چیک کر لی جائے گا دو تین دفعہ جان پرک کر لی جائے گا جانچ پرک کر لی جائے گا کاغذات وغیرہ کی ورنہ جہاڑ پڑھ سکتی ہے لیکن نمبر دو رہے گا یعنی سلبر اور وائٹ لکھ کر رہے گا ساٹھ فیصد سے سو فیصد دولہ سو فیصد خاندانہ ماملات چالیس فیصد محبت بیس فیصد کاربر ماملات اور چالیس فیصد دیس دواری تعلقات بھی ساتھ اتنے نظر آتے ہیں مختصر پورا سے اگر کہنا چاہوں تو یہی کہوں گا کہ عرصہ دراز اگر مشکل حالات میں آپ نے گزارا ہے تو انشاءاللہ اللہ بادشاہ نے چاہا تو دن بدین آسانیاں ہو جائیں گی اور ابتدا انشاءاللہ آج سے ہونے والی ہے بیسٹ آف لکھ برج جدی کی بات کرتے ہیں یار چھوڑیں ساری باتیں کیپریکون والا اور سیارہ زول ہوتا ہے اکیس دسمبر سے انیس چنوری کے دولاناپلوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے شام کو تھوڑا سا ضرور آرام کیجئے گا مالی معاملات میں بہتری ہوگی انشاءاللہ اور جو زندگی کے لیے بہت ضروری اشیاں ہیں وہ آپ خرید پائیں گے دوستوں کے ساتھ بہت زبردست اور خوبصور شام رہے گی انشاءاللہ محبت کے حوالے سے نہ ہی کوئی امید رکھیں تو اچھی بات ہے کاربر لحاظ سے کوئی نیا وینچر جو ہے وہ مجھ شروع کریں نہ شریک ہوں کسی میں تو اچھا ہے یعنی نہیں کوئی پارٹنرشپ جو ہے وہ نہ شروع کیجئے گا ورنہ پارٹنرز آپ کا فائدہ ہی اٹھائیں گے اور آپ کو فائدہ شاید کامی ملے گا ازدواجی لحاظ سے جھگڑا ہو سکتا ہے احتیاط کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے یہ خرچ کے وجہ سے ہو احتیاط کیجئے گا لیکن نمبر دو رہے گا یعنی ٹو سیلیور اینڈ وائٹ لگے کل رہیں گے چالیس فیصد سیہت تحسی فیصد تحسی فیصد کاندانی معاملات بیس فیصد محبت بیس فیصد کاربرانی معاملات اور بیس فیصد درست دواری تعلق آساد ایتے نظر آتے ہیں موقت تو سر پورا سر اگر کہوں تو گھر والوں کے لیے نیک نیتی سے اگر آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی اس میں اور ضرورت کے تحت پیسہ بھی ملتا رہے گا بیسٹ اف لک اللہ بادشاہ سے مانگیں بے بہا مانگیں بلیو می کیونکہ وہ لا محدود عطا کرنے والی ذات ہے بیسٹ اف لک آساد جی بات کر لیتے ہیں دو دو منٹ دیتے ہیں دونوں ستاروں کو برجے دل والوں سیارہ سوال ہوتا ہے بیسٹ اف لیسٹ اٹھارہ فروری کے دوناناپلوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے تخلیق کی کاموں میں مصروف رکھئے گا اپنے آپ کو اس سے نیگٹیف تھوٹس تو ہیں وہ زائل ہو جائیں کی تو ذہنی سکون بھی انشاءاللہ اس سے ملے گا راز دانو نا معلومات جو ہے وہ شریک حیات کے ساتھ شیئر ابھی نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے ممکن ہو تو مطلب کیونکہ ہو سکتے اس کا کسی اس کسی اور سے ذکر کر دیں رومانوی لحاظ سے سلسلے مایوسی کنفیوز کریں گے مایوسی سے زیادہ کنفیوز جو بندہ زیادہ بیمار سا لگتا ہے تو احتیاط کی ضرورت ہوگی کریئر پر فوکس نہیں میں تو یہ کہوں گا تجربہ کار لوگوں کی باتیں سنی ہیں ان سے سیکھنے اور نئے آئیڈیاز کو نافذ کرنے کے حوالے سے ہاں پارٹنرز پر کسی چیز کا دباؤ نہ ڈالیے گا یہ بھی ذہن میں رکھے گا اگر آلیڈی کوئی پارٹنرشپ بغیرہ چل رہی ہے ایسا کرنے سے ایشیوز فیس کرنے پر سکتے ہیں ازدواجی لحاظ سے احتیاط کی ہی ضرورت ہے لیکن نمبر آٹھ رہے گا لیکن مرور لکے کل رہیں گے چالیس فیصد سے ساٹھ فیصد دور ہے چالیس فیصد خاندانی موملہ ساٹھ فیصد محبت تسیب فیصد کاربری موملات اور ساٹھ فیصد ایس دواجی تعلقات ساتھ دیتے نظر آتے ہیں مختصر بور اثر ہے کہ مسلسل کلبی سکون تلاش اگر آپ کر رہے ہیں تو صرف اللہ کی یاد میں ہے کیونکہ اللہ بھی ذکر اللہ ہی تتمین القلوب اب نہ معمول جو ہے وہ گر آپ ذکر اللہ کے حوالے سے بنا لیتے ہیں تو پھر دیکھئے کیسے انشاءاللہ آپ کے کام بھی ہوتے جائیں گے مشکل بھی جو ہے وہ دور بھاگتے جائے گی بیسٹ آف لاک اچھا جی بات کر لیتے ہیں برجہ ہوت کی پائیسیز آپ لوگوں کو پائیسینز بھی کہا جاتا ہے پائی اور ہوتی خواتین حضرات بھی کہا جاتا ہے سیارہ مشتری ہوتا ہے جیوپیٹر انہیں اس پروی سے بیس مارچ کے دران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اچھا کیا کرنا ہے اطراف کے لوگوں سے مدد ملتی نظر آتی ہے جسے آپ خوش ہوں گے فلم یا تھیٹر میں شام گزارتے نظر آتے ہیں شریک حیات کے ساتھ اس سے شاید آپ کے سکون مزاج کو سکون ملے مدلپ آپ اچھا اور لائٹ ویٹ فیل کریں محبت کے حوالے سے محبوب یا محبوبہ مشتہل ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ذہنی تناؤں بڑھے گا کاروبر لہائے سے پارٹنرز ہو ہیں وہ آپ کے نئے آئیڈیاز اور منصوبوں میں تعاون کرتے نظر آتے ہیں اچھی بات اور اچھا سلسلہ رہے گا اگر آپ کی کہیں پہ رائے پوچھی جاتی ہے تو شرم کا مظاہرہ نہ کی جائے گا آپ کی تاریخ بھی کی جاتی ہے آپ کی رائے کی تاریخ کی جاتی بھی نظر آتی ہے شریک حیات اور آپ واقعی اچھا کھانا یا ڈرنک سے استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو صحت متحصر ہو جائے گی لیکن نمبر سکس رہے گا پنک لکھ گل رہے گا اسی فیصد سے چالیس فیصد اولت سو فیصد کھانا نے معاملہ چالیس فیصد محبت اسی فیصد کاربانی معاملات اور چالیس فیصد دوالی تعلقات ساتھ دیتے نظر آتے ہیں مختصر برا سر یہی کہوں گا اس پوزیشن پر آپ نہیں ہیں اس لیے مزار تھوڑا نیچا ہی رکھیں غصہ کم کریں ویسے بھی حرام ہے تو اچھی بات ہے ورنہ آپ جانتے ہیں اکیلے رہ گئے ہیں صرف اور صرف اپنے زبان کی وجہ سے تو احتیاط کرنے کی آپ کو بہت ضرورت ہے پال دو ان کا خون ہلکا ہوتا ہے جو پائنسز ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں لیکن کھرے ہوتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اکیلے زندگی گزارنے کی ہمت اور حوصلہ بھی ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں انہیں آپ جتنا بھی درد دے لیں جتنے بھی تکلیف دے لیں یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ پھر بھی یہ پاگل نہیں ہوتے پتہ نہیں اللہ تعالی نے ان کو کیسا بنایا ہوا ہے یعنی کہیں نہ کہیں اگر کوئی کمی کو تاہیر بظاہر ہے تو وہیں پہ مہت زیادہ ایکسٹرابیلٹیز بھی اللہ تعالی نے دے رکھی ہے اپنا بہت کعال رکھیں آپ کو جب میں نے اوڑا دو وظائف بتائیں وہ ضرور بلکہ وظائفہ کچھ دن پہلے بتائیں وہ ضرور کریں پائیسینز انچاللہ سے اس لئے بہتر ہوں گے تو یوٹیو پیسن دو ہوئے سبسکرائب کیجئے گا دعا میں آدھ رکھے گا اللہ نبی بارس